کہ برابر نہیں ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ نبی بیوی سال ہوا یا نہ ہوا سبھی ہم چونہ کہیں کہ سب سے آؤ لا ہوا لا نبی سب سے لا لا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سے اولیاء یہ وہ بے مثال نبی ہے کسی کوئی مثال ہے مجلول ہے نا قرآن کہتا ہے نا ہوا اللہ والا والآخر وظاہر والباطن وہ ہوا بے کل شاین علیم بے شک وہ اول ہے آخر ہے ظاہر باطن ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے میں ذمہ داری سے از کر رہا ہوں شیخ محب کے کلام عبدالحق محدث تیل بھی رامت اللہ لے فرماتے ہیں جہاں یہ آیاء کریمہ اللہ کی حامدہ ہے وہاں کملی والے مصطفہ کی نام میں مبارک بھی ہے اللہ حافظ فرمائے یہ ناتِ رسول بھی ہے کس طرح فرمایا اول اللہ ہے اس کا محبوب بھی اول ہے پڑھ کے دیکھ لو جب کچھ نہ تھا ایک رب کی ذات تھی اور دوسرا کملی والا مصطفہ تھا جنابِ جابر بن عبداللہ انساری کی حدیث میں میں بارہ آئیس اسٹیج میں پڑھی ہے آج پھر بھی جنابِ والا عبد کرتا ہوں اور مولنی اشرف علی تھانوی علماء تیوبنج کے عالمِ دین ہیں انہوں نے اپنی کتاب نشرتیب کی اندر اس حدیث کو جنابِ والا ترج کیا ہے اور یہ وہ مولنی اشرف علی تھانوی ہے کہتا میرا علاقے تھانہ بھون کے اندر نہ تاؤن کی بیماری پھیل گئی پیٹ کی بیماری پھیل گئی روز روزانہ لوگ روزانہ مرنے لگ گئے بندرہ بندرہ جنابِ روزانہ اٹھتے گے کہتا میرا دل میں آیا مولا یہ تم آپ تیری طرح سے کوئی حمد ہے معزمائش کی گھڑی ہے تو اس نے کہا اے اللہ میں تیرے رسول کے لکر کے بیٹی کرتے کتاب لکھتا ہوں کہتا میں نے کاغذ گلم اٹھایا نبی کے ذکر پر کتاب لکھنا شروع گی یہی نشرتی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذکر کی برقصی ہمارے علاقے سے تاؤن جدور فرما دیا بولو تاؤن کو کیا کیا بولو دور کیا تو پتہ کہ اللہ نبی کا ذکر مشکل کشاہ بولو تو جیسے نبی کا ذکر مشکل کشاہ ہے وہ مدینہ والے کی ساتھ کیوں نہیں مشکل کشاہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ جہاں ذکرِ رسالت میں آپ صرف لکھا جائے وہاں تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بیماری کو وہاں سے بھگائے دوجہ ہے یا نہیں ہے ایمان سے بتاؤ جو اس گھر میں صبح شام کملی والے نبی کی ذات بیتر ہو تو سلام پڑا جائے جہاں حضور کا ذکر ہو جائے ایمان سے بتاؤ وہاں کتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو فرمایا چاہتے ہیں نبت اللہ انساری نے صحیح خبر کو اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے کیسے کو بردہ کیا سرکار نے یہ نہیں برنایا مجھے پتہ نہیں میں نہیں جانتا میں تو بھان شرکت پر میں زیادہ ہوا بھانی کیا اللہ تعالی نے کائنات سے پہلے 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 دیا اے بھائی نازل ہو کیونکہ ابھی یہ ہوتا وہی ہے جو خبر رکھنے والا ہو خبر دینے والا ہو خبر لینے والا ہو تو کائنات کے والی نے فرمایا آج اس نے سوال کیا ہے اگر میں جواب نہ دوں قیامت تک لنا جو شادہ ہے نصورت میں دھپا لگائیں گے کہے گے نبی جانتا ہوتا تو جامر کے سوال کا جواب نہ لیتا بنام جلوم میں چھوک کی مور لگانی ہے جو کائنات بننے سے پہلے کی خبریں ہی دے سکتا ہوتا تو سرکار علیہ السلام نے انشاءت فرمایا یا جابر اللہ تعالی خلق قبل الاشیار نور نبی پر نمو رہی اے جابر اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نوروں سے پیدا کیا اور شرکار نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ مالک خالق ہونے میں اول ہے اور کہاں رہے نکالالی رحمت اللہ العالمین علیہ السلام مقروض ہونے میں اول ہے حضورت و قلوب ہونے میں بھولو گیا ہے اور سرکار مجیس اگلی کے قائدہ سے جو نورنا پہلی فرما ہے ایمان سرکانی کو پڑھتے دے بلومیتی کا جاری شیئر کر رہا ہوں کہ جب سرکار آدم علیہ السلام اور جو ہے یہ صحیح کے نام کو دیکھتے ہیں ارد کرتے ہیں اللہ فیلہ انسان ہے یہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام کیسکا ہے تو جو جملے بولے نا توجہ کرو اتوار میرے مالک کے قائد آدم لے خالق دو جہان احمد خالق دو جہان نے اتوار توجہ کرو است میں صالر رسولی کی حضنم سے جب توجہ کرو جس کو حدیث مش ہی کہتے ہیں توجہ کرو اللہ نے فرمایا اظیٰ نے kostوشی کہنے یہ نہ ہوتا نہ سارے نہ بناتا یہ نہ ہوتا مجلد نہ بناتا مرتبنا نیبر مرز عرش نہ بناتا لوح نہ بناتا کلد نہ بناتا کجی رہ رہا ditch دوا 가능ق ایک تھی یہ نہ ہوتا 바�wyش دے نہ بناتا اُنے نہ بناتا مرحان نہ بناتا اے تیار ہے اگر یہ نہ ہوتا ہا sehr خبت delivering سمیر کا پیچھونا پیچھاتا آشہاں کا سائے باومے نہ لگعلا اگر یہ نہ ہوتا میں جمعتات نہ بناتا امانات نہ بناتا اللہ نے فرمایا سن اگر یہ نہ ہوتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اللہ کا اگر اس ماہ بوف کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رابوحانے کا اظہار ہی نہ کرتا فرمایا میں اپنے رابوحانے کا اظہار ہی نہ کرتا تو پتہ چلا ساری کا اناد بانی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ارے ہمیں خدا ملا بولو بھی لجبال نبی کے اس لئے بریلی کا تاجدار عالی حضرت فرماتے ہیں بوجو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے بوجو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ملکے کہہ دو بوجو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے بوجو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہاں بوجو نہ ہو تو کچھ نہ ہے کہ جان ہے وہ جہانگی جان ہے وہ جہانگی اور جان ہے تو جان ہے تو حضور تخلیق میں اول ہے اور اللہ بنانے میں بولو کیا ہے مجھے بولو نا اور اللہ کے نبی آخر بھی ہے فرمایا سرکار نے اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور تمام نبیوں کے مجھے بعد میں بھیجا فرمایا آنا خاتم النبی لا نبی عبادی اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء دنا کے بھیجا بولو میرے بعد کوئی نبی مجھے بولو سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی جناب والا نبی نہیں اور اللہ کے پاک کلام نے بیان کیا ہے کہ اللہ باطن یعنی چھپا ہوا ہے جی اللہ اکبر اس کا نبی بھی چھپا ہوا مراد کیا ہے یہ علماء بیٹھے ہیں میں زیمدار سیجھ کر رہا ہو فرمایا نبی باطن اس لیے ہے کہ اللہ تبارہ کبھتالہ نے حقیقت محمد کو چھپا دیا ہے حقیقت رسول کسی کے سامنے اللہ تبارہ کبھتالہ نے ظاہر نہ کی بلکہ حدیث رسول گواہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا پہلا یار یار غار صاحب مذار جو رازدار نبوت ہے جو ہفتل المشربان الانبی آئے پیتا کی تمام ربیوں کے بعد جو عیسانوں میں جو افترین سمجیت ہے وہ جناب ستی کی ذات ہے میرے مصطفیٰ نے جناب ستی کو بھی فرمایا تھا اے ستی تو میں نے چلوت و خلوت کا ساتھی ہے پر یہ سلے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی بتا جانتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر کیا فرمائے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے مولو میرے رب کے میری حقیقت کو بولو جانتا ہاں کوئی نہیں اے مولا محمد یار فرید دیرامت اللہ میں بولے حقیقت محمد بیتا کوئی نہیں سکتا اتا چپنی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر جہاں صدیق اکبر کی رسائی نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آج کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والا ہے جی وہ کہہ دی نبی میری مثل ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اس بیچارے کو پہچان عطا فرمائے مولانا محمد یار فرید دیرامت اللہ لیادن محمد مصطفیٰ نور خدا دی گال کے آپ پچھنے ہیں اور مثل میں جی بے مثل اصل دی گال کے آپ پچھنے ہیں فرمایا جو کائنات کی تخلیخ ہے جو اصل کائنات ہے جو جانے کائنات ہے انہی کے متعلق تو کہتا ہے نبی فرماتے ہیں فقط بھشریدہ اولا جیے قرآن پہ چونہا توجہ ہے اگر حقیقت رسول پر بشریعت کی اللہ ستر ہزار پردے نہ ڈالتا تو اب ابقر صدیق نہ شار کے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ میرے مصطفیٰ سے فیض حاصل کرے بولو ورنہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی مجھے بولو حضور جیسا کوئی حضور جیسا کوئی نہیں اللہ اکبر یہ حدیث بڑی مشہور ہے یہ علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں پوچھو ان سے یوں میں مثال کے روزے صاحبہ بنے رکھے یعنی صبح کا بھی روزہ بولو شام کا بھی اور بولو تو صحیح نا صبح کا روزہ بولو شام کا شام کو بھی روزہ صبح کو بھی روزہ صحابہ نے سننہ پر حصول سمجھ کے رکھنا شروع کر دیا تو جسم میں کمزوری آگئی نکاہت ہوگئی سرکار نے دیکھا کمزور چہرے کمزور جسم گولایا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا صحیح ہم بھی یومیں کی سال کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی سننہ سمجھ کر تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مسلی اور تم میری مسل ہو سکتے ہو فرمایا توڑا روزہ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہو میرا خدا مجھے تھیلاتا بھی ہے میرا خدا مجھے تھیلاتا بھی اور اس لیے میرے آقا میرے مرشد سلامت اللہ تعالیٰ آقا فرماتے ہیں بشر شان رب بن کیا آیا سبhanallah آقا فرماتے ہیں بشر شان رب بن کیا آیا وہ کیا تھا وہ کیا ہے وہ کیا بن کیا آیا فرما تھیلاتا بشر کہنے والوں کو تکا ہوا ہے بشر کہنے والوں کو تکا ہوا ہے مجھ سم نور خدا بن ہے